باغبان امپلائز اتحاد سی بی اے پی ایچ اے ملتان کے صدر آقل قریشی اور جنرل سیکرٹری راو افسر خلیل کی زیر قیادت ہیڈ آفس میں احتجاج کیا اور سابقا چیرمن اجاز حسین جنجوہ کا پتلا جلائے گیا اس موقع پر آقل قریشی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجاز حسین جنجوہ نے پی ایچ اے ملتان کا ہزاروں لیٹر ڈیزل غیر قانونی طور پر استعمال کیا اور محکمہ کو لاکھوں کا ٹکہ لگایا پی ایچ اے چیرمن کا سرسوخ استعمال کرتے ہوئے مختلف کمپنیوں سے لاکھوں کی اپنی سیاسی پبلیسٹی کرائی اور ٹاپ سائن کا ابھی بھی ڈھائی لاکھ سابقا چیرمن نے دینا ہے ان تمام معاملات کی تحقیقات پی ایچ اے انتظامیہ کرے اور الزامات درست ثابت ہونے پر معاملہ انٹی کرکشن بھیجا جائے اس کے علاوہ پہلے سکیل کے زیشان اور دیگر مالیوں کو پانچ پانچ کروڑ کے حرجانے کی لیگل نوپس دینا ایجاز حسین جنجوہ کی کھولم کھولا مزدور دوشمنی ہے جس پر تحریک انصاف کی آلہ قیادت سے مطالبہ کیا گیا ایجاز حسین جنجوہ کی رکنیت معتل کی جائے فنانس سیکرٹری ارشد سیدی نے کہا کہ ایجاز حسین جنجوہ ادھرا پر الزام لگانا بند کرے اس موقع پر سرپرست علا شاہ ولی راجبوت سینئر نائب صدر عرفان سجاد سرپرست خالد محمود گجر محمد اسغر و مک تنویر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجاز حسین جنجوہ صاحب کا چیئرمین ہے اس نے ہمارے پی اچے کے قریب مالیوں کو سیکیورٹی گاڑوں کو پانچ پانچ کروڑ کے ہر جانے کے نوٹیس دی ہیں جس کے خلاف ہم سرپر اتجاج ہیں اور یہ جنجوہ صاحب جو ساری دنیا کو بھئی مان کہتے ہیں یہ خود جو ہے ڈیزل کی طرف چلی کی پکڑی گئی ہے ایک سال کے ہمارے پر ڈاکومنٹ موجود ہیں اور ہم پی اچے انتظامیاں سے مطالبہ کرتے ہیں سپیشلی ڈیجی صاحب سے آسیب راوخ خان صاحب سے کہ فوری جو انہوں نے ڈیزل میں چار سال کرپشن کی ہے اس کی فوری تحقیقات کرائی جائے اور جو ایڈورٹائزمنٹ یہ کرواتا رہا ہے لاکھوں رو پہ گی وہ بھی یہ چیک کیا جائے اور کیس انٹی کرپشن کو بھیجا جائے تاکہ اس کرپ اور مزدور دشمن ایجاز حسین جنجوہ کا اعتصاب ہو سکے اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس نے ایسا کیا ہے یہ جناب میں آپ کے ایک بات بتاؤں ہو گئیں زیریلی گھڑی کی اوائیں ہو گئیں آئیے عوام کو جواب دیجئے شراب سے مہنگی دوائیں ہو گئیں لوگ جو گریب تھے امیر ہو گئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے آپ تو گاڑی سے ڈبل کیبن ڈالے پہ آ گئے آپ تو گریب تھے امیر ہو گئے یعنی کہ حضور بے زمیر ہو گئے خود کو بے زمیری کا خطاب دیجئے پی اچے عوام کو جواب دیجئے یہ صرف پیسے کا مقصد تھا پیسہ کمایا ہے ڈبل کیبن ڈالا لے لیا ہے جب ہی آئے تھے میرے خیال کوئی نے پہ جی ایل لائی گرینڈی دی آپ ڈبل کیبن ڈالا ہے آپ کے خلاف کیوں کیا ہے اسے تو ہی نے حضرت کیوں کی ہے وہ اس لیے کیا جی ہم نے اپنا رائٹ مانگا تھا اپنا حق مانگا تھا مزدوروں کا میں سی بی ای جنین کا صدر ہوں اور ہم میں باگ بان ایمپلائز اتحاد کا بھی صدر ہوں تو ہم نے ملازمین کے الاؤنس کے لیے ایک پرامن اتجاج کیا تھا